اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ کسی لٹری کی خبر پہنچا کر اس سے بھی لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن جو بھی بیرحال سائیبر کرائم کی وارداتیں بلگام شہر میں بڑھتی جاری ہے کسی کو ایپ کے ذریعے سے ڈھائی ہزار تین ہزار کا قرض عدا کرنے کی بات کرتے ہوئے ان کے نمبرات موبائل کو حیک کر کے انہیں پھر بلیک میلنگ کرنا اس طرح کی وارداتیں بلگام شہر میں بارہا ہوتی نظر آ رہی ہے ہم نے کئی بار اس پر ریپورٹیں بھی بنائی ہے اس کے باوجود بھی لوگ ان تمام باتوں میں فست ہوئے جا رہے ہیں اور پیسے کی لالچ گویا اس طرف انہیں لے جاتی ہے ہماری گزارش ہے کہ جو بھی unknown person یعنی کی اجنبی نمبر سے کوئی call کرتا ہے آپ کو لوٹری لگنے کی بات کرتا ہے یا تو پھر کرز دینے کی بات کرتا ہے یا کسی طرح لالچ ہو اگر دیتا ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرے کیونکہ کامیابی شوٹ کٹ سے حسل نہیں ہوتی اور رزق یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہتا ہے اور وہ مقدر رزق آپ تک پہنچ کر ہی رہتا ہے لہٰذا جلد بازی میں ایسا کوئی غلط قدم نہ اٹھا لہٰذا آج ایک واردات کئی ساری وارداتیں پیش آئی ہیں ہمارے دفتر میں بھی کئی سارے معاملات ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کیا ہے لہٰذا ہمارے ساتھ آج ایک اور شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آیا کہ آخر میں جس طرح سے انہیں ہرائشمنٹ کیا گیا ان کے موبائل پر گندی گندی تصویریں بھیجی گئی انہیں بلیک میلنگ کرنے کی کوشش کی گئی اور ان کے پورے جو کانٹیکٹ نمبر تھے وہاں پر بھی گندی تصویروں کے ذریعے سے انہیں بلیک میل کرنے کی کوشش کی گئی آخر میں وہ تنگ آ کر خود کشی کرنے تک کا انہوں نے فیصلہ لے لیا تھا لہٰذا ہم افضل دیسائی سے پوچھتے ہیں شروعات کیسے بھی یعنی کی آپ کو لون کی بات کہی گئی کرز کی بات کہی گئی کیسے بھی تک بوروی اسے لون لیا تھا ساڑھے تین ہزار روپے کا لینے کے بعد ساتھ دن میں میں ریٹن کیا تھا بوروی لون سے ریٹن کرنے کے بعد اور ایک پندہ دن کے بعد ان کا اور میسیج آیا پیسے بھار ہو کر بول گیا بھرنے کے بعد پھر بولے مجھے فوٹو بھرنے لگے گندے گندے تو میں وہ در کو اور بیجا پیسے ان کو یہ بات دو مہنی پورانی بات ہے اس کے بعد میں رمضان کے بعد میں مجھے ابھی ایک ساتھ دن ہوا تو میسیج آنے لگے میسیج آنے لگے پیسے بھر ہو پیسے بھر ہو یہ آپ وہ آئے بول کے میسیج آنے لگے تو میں وہ جیسے جیسے میسیج آنے لگے پھر اس کے ساتھ گندے فوٹوز ایڈیٹنگ کرتے رہتے تھے انہوں میرا میرا فوٹو یا وہ نیوڈ پیو پچچرز ایسا جوائنٹ کر کو بیجتے تھے بیج کو پر میرا کونٹیک نمبر کو بھیجتوں بول کو مجھے دمکی دیتے تھے پھر مجبوراً ان کو پیسے بات آتا تھا پیسے باتا باتا کم سے کمی بھی چالیس ہزار روپی اوپر تین چار دن میں بھائیا مو اس کے اندر یہاں تک کہ میں کل رات کو رات میں چار بجے میں بیج جا رہا کو گیا تھا بھائی کیا تو بھی کر لینا بلکو پھر وہ گھر والے بلانے سے بہت اس کی سے آیا وہاں سے تو اب بہت ہرائشمنٹ کر رہی کمپلینٹ کمپلینٹ میں اس میں ایپی ایم سے پوش ٹیشن میں بھی کیا تھا جا کو تو انہوں نے بولے کہ اسے ایگنور کرتے جاؤ تمہیں کیا ہوتا نہیں بول کو مگر انہوں نے جیسا ایگنور کرتے گیا میں اگنور پھر بلوک کرتے گیا بلوک کرنے کے بعد میں کیا ہوتا تھا انہوں نے دوسرا نمبر سے میسج کرتے تھے وہ بلوک کرتے تھے وہ اس کا ہر بار کو نمبر چینج کرتے تھے پھر گندے ہیں فوٹو بھیجنے کا یہ کرنے ہو اسے کرنے ہو لے پھر ماں وہ ڈر کو اور پیسے باتا گیا کہ فائمبلی فوٹوز وارس اپ ڈی پی پورا ہائک کر رہے تھے اس کے بعد میں میرا کونٹیکٹ لیس پورا ہائک کر رہے تھے تو ایسا کرنے پاس انہوں نے فورا نے فوٹوز بھیجھتے تھے ایڈیٹ کریں اس کے در در تا ماں پیسے باتا باتا گیا مگر ابھی کتنہ پیسا بانے بلکو میں بس ہو ان کے بعد میں ایسا سوچا تھا ہوں افزل دیسائی یہ اپنی داستان بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہرشمنٹ کیا جاتا ہے کہ نمبرات کو ہائک کر کے پھر نیوڑ تصویر ہے پھر پھوٹو ایڈیٹنگ اور صرف یہاں تک نہیں کہ جتنے بھی وہ کونٹیکٹ کی فائنس ترہیتی ہے اس میں تمام نمبرات کو ان کے واتس اپ کے پر وہ فوٹوز بھیجھتے ہیں یہ افزل دیسائی یہ کی نہیں ہے بلگام شہر میں ایسے سینکڑوہ کیے روزانہ ہو رہے ہیں اور روزانہ فریادے درج کی جاری ہے اس کے باؤجیود بھی کچھ ہونے کو تیرے ہیں بعض وقت تو آرمی کی طرف سے آرمی کی طرف سے ریکریٹمنٹ کا فرضی دستاویز فرضی پہچان دکھا کر اس طرح کے فسانی کی کوشش کی جاری ہے لہٰذا ہم سب کو اتنا سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر کوئی بھی اگر کسی طرح کے لالچ دے رہا ہے تو پھر آپ کو لوٹری لگنے کے بات کر رہا ہے کون بنے گا کروڑ پتی یہ بھی آپ سنیے کی آزاد نگر میں بھی کچھ وار دیتا ہے اس طرح پیش آئی کہ آپ کو کی بی سی کی طرف سے یہ نام لگا ہوا ہے آپ کو اتنا ٹیکس بھر کر باقی کی اماؤنٹ آپ کو بھیج دی جائے گی لہٰذا بیچارے کرز کر کے یہاں وہاں سے وہ لاکر اماؤنٹ بھر دیتے ہیں لیکن اس کے بعد کسی طرح کا ریسپونس نہیں آتا بعد میں جب معلوم ہوتا ہے تب تک وقت نکل چکا ہوتا ہے پہلے سے ہی کرزے میں لوگ رہتے ہیں پھر اور بھی زیادہ کرز کرتے ہیں لالچ میں آ کر لہٰذا تمام سے گزارش ہے کہ اس طرح کی جو واردہ تے پیش آ رہی ہے کمپلینٹ کرنے کے باوجود بھی پولیس انتظامیاں یہ کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے قوت سے باہر ہے ہم اس میں کچھ نہیں کر سکتے تو کوشش یہی کی جائے کہ کوئی بھی اگر نمبر سے آپ کو کول آتا ہے یا تو پھر میسیج آتے ہیں آپ کو انعامات لگنے کی لوٹری لگنے کی باتیں کہتے ہیں تو براہ مہربانی خودارہ اس پر کوئی بھروسہ کوئی اعتبار نہ کرتے ہوئے اب اس کو نگلیکٹ کریں اس کو نظرانداز کرتے ہوئے آپ اپنے کام میں ورنہ آپ اسی طرح سے فستے رہیں گے کہ دو ہزار کتنا روپیہ بھرا تھا اپنے کتنا لو لیا تھا تین ہزار پانسو روپے کے لیے پچاس ہزار تک بھرنے کے بعد اور پھر جو ہیراشمنٹ ہے جو ہیراسہ کرنے کی جو وارداتے ہیں وہ زیادہ اور پچاس ہزار کی مانگ کی جاری حساب زل دیسائی کا کہنا ہے لہٰذا اس طرح کی وارداتوں سے بچنے کی کوشش کریں امید کرتا ہوں جو بھی بتایا گیا آپ اس باتوں کو ذہنشین کر لیا ہوں گے کیونکہ اس میں بعض وقت زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں اتحادیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ